بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں وہ نہیں حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال تباہ ہو گیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا تھنڈا کر کے کھاؤ اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور غصہ تیری زکت مہ جاتی ہے انسان اپنی زندگی میں تین مرتبہ وی آئی پی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے امیر المومنین امام علی نے فرمایا زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا اگر عزت کو دیکھے گا تو کمانے ہی سکے گا لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں لیکن جو چالتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے اسی سے وہ خوش رہتا ہے اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے اسی سے وہ کفر کے اندیروں میں گٹتا ہے اسی سے وہ ترقی کرتا ہے اسی سے وہ تنظلی کا شکار ہوتا ہے سب سے زیادہ انسانیت کا تحفظ اسلام میں ہے ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانا ہے زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ شش کریں کسی کی آنسوں کی وجہ سے آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنیں کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے سارا درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے زندگی بھر عبادت کر لو حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤگے آج نمازوں کی طرف توجہ کرو اس لیے کہ کتنے ہی صوبہ کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شام نصیب نہیں ہوتی سورج ہر روز آتا ہے اور روشنی دے کر چلا جاتا ہے اس مشین کو نہ کسی انسان نے بنایا ہے نہ کسی جن نے پھر وہ کون ہے بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے جس کے حکم کن میں یہ ساری کائنات چکڑی ہوئی ہے بے شک سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے ماوی چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا ہو جائے تھے اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں سوکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رونے والے عالی شہین محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھومپڑی میں بھی ہنستے ہیں اے اللہ مجھے معافرما اور میری توبہ کو قبول فرما بے شرط تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک ان تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے عمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور تیرے کناہوں کی کوئی فکر نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں